سلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہے گوشت کمل کی شاہ کو سندھی میں بہے کہتے ہیں اور یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ان پر اس دنی مٹی لگی بھی ہوتی ہے سب سے پہلے میں ان کی مٹی صاف کر دوں گی اور پھر ان کو اچھے سے دو کٹ چھیل کر ایک انچ کے ٹکڑوں میں کٹ دوں گی بہے گوشت بنانے کیلئے جو اجزہ دھرکار ہیں وہ نوٹ کر لیں پیاس لیا میں نے دو عدد چھوٹے سائز کی ٹاماٹر لیاں دو عدد چھوٹے سائز کے گوشت لیا میں نے آدھا کلو لیسن عدد رکھوٹا ہوا لیا میں نے دو چمچ یا دیر چمچ کر لیں بہے لیا میں نے آدھا کلو سبز دھنیا لیا میں نے آدھی پیا لی سبز مرچین لیا میں نے چار عدد دو میں نے کٹ لیا اور دو میں ثابت ڈالوں گی بڑی لائچی ایک عدد کاری مرچین لیاں ثابت میں نے دس سے بارہ عدد لون لیا چار سے پانچ عدد دارچینی لیے میں نے دو سے تین ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اور تیز پتہ لیا ایک عدد پسی لال مرچے لیا آدھا چمچ کٹی لال مرچے لیا میں نے آدھا چمچ ہلدی لیا چوتھائی چمچ اور دھنیا پاورڈا لیا آدھا چمچ نمک لیا ہے میں نے آدھا چمچ اور پسا گرم مسائلے لیا دو چھوٹکی ایک کوکنگ پاڈ میں پیاس ڈال دیں گوش ڈال دیں لہسن ادرک ڈال دیں کٹا ہوا بے ڈال دیں بے میں نے اس لیے ساتھ اس میں شامل کیے ہیں کیونکہ بے گلنے میں ٹائم لیتے ہیں جتی دیر میں گوش کر لے گا اتی دیر میں بے گلیں گے اب اس میں ثابت گرم مسائلہ شامل کر دیں اور سارے پسے وے مسائلے شامل کر دیں ایک کلاس پانی شامل کر کے اس کو ڈھک دیں اور درمیانی آنچ پر کم از کم تیس منٹ پکائیں تیس منٹ بعد جب پانی خوشکونے لگیں تو اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیں اور آدھی پیالی اس میں تیل شامل کر دیں اور اسے کم از کم دس منٹ تک بہت اچھی طرح سے بھون لیں دس منٹ بعد جب ٹیمارٹر بھن جائے تو اس میں ثابت ہنی مرچے شامل کر دیں اور اس کو پھر سے دس منٹ کے لیے بھون لیں کیونکہ گوشت کو جتنا زیادہ بھونا جائے گا اس کا ذائقہ ہوتا نہیں اچھا ہاتھا ہے مزید دس منٹ بھوننے کے بعد اس میں ایک کلاس پانی شامل کر دیں اور اس کو ڈھک کر پکائیں جب تک کہ تیل مسالے سے الگ نہ ہو جائے اور آپ نے جتنا شوربہ رکھنا ہے اتنا پانی کو خوشک کر لیں پانی جب اتنا خوشک ہو جائے تاں آپ شوربہ جاتے ہیں تو اس میں سبز دنیا اور کٹی بھی سبز مرچے شامل کر دیں اب اس میں دو چھٹکی پسا گرم مسالہ شامل کر دیں اور ایک چھٹکی پسی کالی مرچے شامل کر دیں پسا گرم مسالہ دو چھٹکی میں نے پہلے بھی شامل کیا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پہل آئیکن کا دبائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو بھر وقت مہون سکے اور اگر آپ کو ریٹن ڈیسی پیچھ آئیے تو میرے فیس بک پیش کو لائک کریں جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیوی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں آ دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ